موسیقی نمشکار دوستو جب ہم پرابلم سے نکلتے ہیں تب ہر وہ راستہ ڈھونٹے ہیں جو ہمیں ان پرابلم سے دور لے کر کے جائے گا پرابلمز کیوں آتی ہیں اور وہ کون کون سے راستے ہیں جن سے نکل کے ہم ان پرابلمز والے ایریا سے نکل سکتے ہیں سب سے پہلے انیلائز کرتے ہیں کہ پرابلمز کیوں آتی ہیں میرا بہت حد تک ماننا ہوتا ہے کہ پرابلمز سب سے زیادہ ہمارے کرموں سے آتی ہیں کہ جیسے ہمارے کرموں ہوں گے ویسے ہی ہمیں پرابلمز ملیں گی پچھلے جن کے کرم بھی اس جن میں ہمیں پورے کرنے ہیں ریپ کرنا ہے ان کا جو بھی پروفٹ اینڈ لاؤس ہے اس کی پوری اسٹیٹمنٹ کو ہم نے ریکانسل کرنا ہے تو اگر تکلیفیں آتی ہیں تو سمجھئے کہ ایک اس کا مکھے پارٹ آپ کے پچھلے جن کے کرم ہوتے ہیں اس کے بعد ہم زیادہ تر اکثر دیکھتے ہیں کہ اسٹرالوجی جیوتش گرہ دوش اس پر بھی بہت دھیان دیتے ہیں 90% بھارت کے کلچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیوتش پر ہم دھیان دیتے ہیں جیوتشی کے پاس جاتے ہیں اپنی کنڈلی دکھاتے ہیں اپنے گرہوں کو ٹھیک کرنے کے اپائے کرنے میں لگے رہتے ہیں لیکن دوستو اگر کچھ اپائے کرنے سے اچھا ہے ہم کچھ ستھر چیزوں کو کریں جو آپ کے ساتھ پورے جیون تک چلیں وہے کام کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ جیوتش میں جو ہمارے گرہے ہوتے ہیں وہ up down ہوتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں کبھی کسی گھر میں ہوتے ہیں کبھی کسی گھر میں ہوتے ہیں تو آپ اگر ہمیشہ پوری زندگی اپائے کرنے میں ہی لگے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا آپ کرم کیسے کر پائیں گے اس کے بعد ہم واسطو پر دھیان دیتے ہیں واسطو بھی میرا بہت ہی ایسا سبجیکٹ ہے جسے میں ہمیشہ سے مانتا ہوں اور میرے پروفیشن کا یہ ایک انٹیگریل پارٹ رہا ہے واسطو سے میں نے چمتکار ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ دشاؤں کو اگر ہم اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں جو دشائیں بالکل نہیں چلتی ہیں ستھر رہتی ہیں نورت نورت اپنی جگہ پر ہے ایسٹ اپنی جگہ پر ہے ساؤت اپنی جگہ پر ہے ان کو اگر فیوریبل ایک باری آپ نے کر لیا تو لانگ لائف جب تک آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں آپ کو کوئی پروبلم نہیں آئے گی واسطو پوائنٹ آف یو سے اس کے بعد پروبلم بچتی ہے ریزن بچتا ہے سورس بچتا ہے پتر دوش بہت سارے اور بھی دوش ہیں جو ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے آج سپیشلی میں آپ کو پتر دوش کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں پتر پکش آنے والا ہے پتر پکش میں پتر دوش کیسے دور کرے پتر دوش ہوتا کیا ہے ہمارے جب پتر سنتشت نہیں ہوتے ہیں جو ہماری last three generations ہوتی ہیں اگر وہ ہے سنتشت نہیں ہے ان کو کوئی تکلیف ہے آکال مرتیو ہوئی ان کی ان کا ٹھیک سے انتشتی نہیں کی گئی ٹھیک سے ان کے جتنے بھی کرمکان تھے وہ ہے ٹھیک نہیں کیے گئے جتنے بھی rituals تھے وہ ہے ٹھیک نہیں کیے گئے ان کو مرتیو کے سمیں کوئی کٹھنائیاں ہوئیں آپ کے جیون میں رہتے ہی آپ نے انہیں کٹھنائیاں دیں یا آپ کی پچھلی جنریشن نے انہیں کوئی کٹھنائیاں دیں تب آپ اس جنو میں اس تکلیف کو بھکتیں گے جسے ہم کہتے ہیں پتر دوش تو پتر پکش میں اگر آپ پتروں کی سیوہ کر لیں تو آپ کے وہے پتر دوش دور ہو جائیں گے اور سمجھ لیجئے کہ بہت ساری کمیاں آپ کے جیون سے چلی جائیں گے بہت سارے جو دوش ہوتے ہیں وہے چلے جائیں گے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پتر دوش کیا ہوتے ہیں اسے دور کیسے کرنا ہے وشنو پران میں بھی کہا گیا ہے کہ پتر پکش میں شراد کا وشیش مہتو ہے اگر آپ پتر پکش میں اپنے پتروں کا شراد کرتے ہیں اپنی ماتا کا اپنے پتا کا اور جو بھی ڈیسیز لوگ ہیں ان کا شراد کرتے ہیں تو آپ کو کئی جنموں تک دکھ نہیں جھیلنا پڑتا دکھ سے آپ دور ہو جاتے ہیں شراد کرنے کے لیے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ پتر پکش میں خوب ساری ڈونیشن کر دیں گے دھن دے دیں گے کسی مندر میں دان کر دیں گے کس کے پاس اتنا ٹائم ہے ہم کو جوب کرتے ہیں ملٹی نیشنل میں ہے ہمارا بہت بڑا بزنس ہے کہاں پہ گھر میں برامنوں کو بلائیں گے ان کا بھوجن بنوائیں گے پورا سسٹم ڈسٹرپ ہو جائے گا ایسا بہت سارے لوگوں کا سوچنا ہے خاص طور سے ہماری سٹیز میں جو کی میٹرو سٹیز ہیں اس میں لوگوں کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہے دوستو تو پتروں کو کیسے یاد کریں گے خوب سارا پیسہ جا کر کے مندر میں ڈونیٹ کر دیں گے ان کی دھارنا رہتی ہے برامن کو ہم کچھ اناج لے دیں گے تاکہ اس کا چلتا رہے کام کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں پتر پکش میں ایسا دان ایسی دکشنا نہیں کرنی ہے ایک پروپر ریچول سے جس تیتھی کو آپ کے پتر گزرے ہیں ان کا سورگ آواز ہوا اس دن آپ کو دو برامن اٹلیسٹ بٹھا کر کے اپنے گھر میں ان کو کھانا ان کو مٹھائیاں ان کو کپڑے ان کو دکشنا اور ان کی سیوہ آپ نے دان کرنی ہے ایسا کرنے سے وہے جو فل ہیں وہے جو کھانا ہے جو کپڑے ہیں جو جل ہے اور جو سیوہ آپ برامنوں کی کرتے ہیں آپ کے پتروں تک پہنچتی ہیں ایک چھوٹا سا انسٹنس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مہا بھارت کال میں کرن کا جب سورگ واس ہوا وہے سورگ میں پہنچے تو ان کی آتما کو کھانا نہیں ملا انہوں نے کہا مجھے تو بھوک لگی ہے مجھے کھانا چاہیے تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے تو ساری زندگی گولڈ کو ڈونیٹ کیا آپ نے کپڑوں کو ڈونیٹ کیا آپ نے فیزیکل چیزوں کو ڈونیٹ کیا تو لیجیے آپ سونے کے محل میں رہیے آپ عیش و آرام میں رہیے لیکن آپ نے کبھی بھی پتروں کے نام پہ یا کیسے بھی بھوجن نہیں کرایا کسی کو تو کتنا مہتو ہے ان کو پندرہ دن کے لیے پرتھوی پر بھیجا گیا اور پھر انہوں نے اپنے پتروں کا شراد کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے پتر کون ہے پھر بھی انہوں نے سرب پتروں کا دھیان کر کے پندرہ دن تک پورے سسٹم سے پورے ریچول سے شراد کیا تو ان کو بہت اچھا فل ملا اور کہا جاتا ہے کہ جو آپ اپنی زندگی میں دان کرتے ہیں دوستو وہے آپ کو آگے جا کر کے بھی ملتا ہے تو اس لیے پتر پکش میں شراد کا بہت مہتو ہے اسے بلکل بھی نظر انداز نہیں کرنا شراد کرتے سمیں برہمن پر کبھی بھی پٹی نہیں کرنی آپ کو کہ بیچارہ گری برہمن کو کوئی بات نہیں ہم اس کو دان کر رہے ہیں وہے دان آپ اپنے برہمن کو نہیں کر رہے ہیں اپنے پتروں کو فیل کر رہے ہیں تو من سے وہے آپ نے شراد کرنا ہے اور برہمن کی سیوہ کرنی ہے اچھی چیزیں جو آپ کے پتروں کو ماتا پتا کو پسند دیں وہے آپ نے ان کو کھلانی ہے آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ شراد بارہ بجے کے بعد کرنا چاہیے جلد بازی میں صبح سات بجے شراد کیا جاتا ہے اور نو بجے آپ آفیس کے لئے تیار ہو کے نکل جاتے ہیں اس شراد کا مہتو نہیں مانا جاتا جب سوریے کی جو روشنی ہے اس سے ایسی چھوی نکلے کی آپ کے جو چھایا ہے آپ کے چرنوں سے ہوتی ہوئی نکلے تو سمجھ لیجے کہ شراد کا سمیں آ گیا تو آپ نے بارہ ساڑھے بارہ بجے کے بعد دوپہر کے پکش میں ہی شراد کرنا ہے جو تھالی آپ برہمن کو دے رہے ہیں وہ کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں پکڑنی اگر آپ ایک ہاتھ سے اس تھالی کو پکڑتے ہیں تو راکشس اس کا فل لے جائیں گے آپ کے پتروں تک وہ نہیں پہنچے گا اکثر دکھا جاتا ہے کہ گھر میں تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے آپ نے اگر گصے میں وہیں کھانا بنایا آپ نے نہیں بنایا تو آپ کی پتنی نے بنایا کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں پڑھے لکے سو سب لوگ ہیں تو کئی باری ہم ان رچولز کو نہیں مانتے ہیں تو گصے میں بنا ہوا کھانا کبھی بھی پتر accept نہیں کرتے ہیں تو اچھے دل سے دو دن پہلے ہی آپ سمجھوتا کر لیجئے کہ آج شراد ہے آج گصہ نہیں کرنا بالکل بھی تو ایسے آپ کے کام بن جائیں گے شراد والے دن کبھی بھی آپ نے کوئی ماس مدیرہ یا کسی بھی ایسے ایشوریے کا بھوگ نہیں کرنا جس سے آپ کے پتر ناراض ہو جائیں نون ویج بلکل نہیں بنانا شراد والے دن لہسن کا بھی پریوگ آپ کو نہیں کرنا پتروں کے سمجھے شراد کے سمجھے اگر آپ آلو مولی اور ایسی سبزیاں جو زمین کے نیچے پیدا ہوتی ہیں وہے بھی یوز نہیں کرنی ہے ایسا کریں گے تو آپ کے پتر آپ سے بہت پرسند رہیں گے یہ بہت ہی پریکٹیکل باتیں میں نے بتائی ہیں دوستو واسطو سے بھی جڑی ہوئی ایک بات میں پتروں کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے پتروں کی تصویر آپ ساؤتھ پہ لگائیں اور ہمیشہ ساؤتھ کے طرف فیس کر کے ہی آپ بتروں کا شراد کریں آپ کو اتیانت لاب ہوگا میری طرف سے آپ کو نمشکار اور پتروں کو پرسند کرنے کے لیے پتروں کو نمن میرا بھی نمن Puneet Puneet Chawla